آپ سب آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہماری خواتین بھی اللہ نے ہم سب میں لیڈر بننے کی صلاحیت دیئے کیونکہ یہ یاد رکھیں ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں عشق المخلوقات تو جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب عبلیس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں مشکل اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور وہ کیوں نہیں پتا کیونکہ ہر انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ صرف ایک چیز بانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جنگو تُو نے نیمتے بکشی اس راستے پر نہیں جو تباہی کا راستہ ہے تو جو تباہی کا راستہ ہے نوجوانوں سنو یہ ہاتھوں تنہا لاؤ سنو مہی بات تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ آپ کے ساری زندگی کام آئیں گے اگر آپ کو سمجھ آگئی آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے اور نماز میں ہم مانتے ہی ہیں کہ اللہ ہمیں وہ عظمت کا راستہ دے مانتے ہم نیمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم وہ تباہی کا راستہ کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے مثل مجھے کوئی موقع ملا میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں میں دھانے دار ہوں میں فوجی ہوں جو بھی ہوں ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے لگے گا وہ آسان راستہ ہے رشوت دوں گا ایک دن پیسہ آ جائے گا لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے جس وقت آپ کو آسان جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لے گے وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک قرآن کی گور آئیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا آپ اپنے ضمیر بیجتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وہ راستہ لیتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عزمان کا راستہ ہے اور وہ راستہ کس کا ہے کس کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور وہ اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے دو دو کیلیکٹرسٹکس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے لیڈرشپ کا راستہ میں سادق اور امین سچ بولنے والا اور انصاف کرنے والا یہ دو کالٹیز ہیں لیڈر کے جو بھی آپ میں سے لیڈر بننا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں آپ کو یہ دو چیزیں سچائی جھوٹا لیڈر سے ہی ہو سکتا جب جھوٹا لیڈر ہوتا ہے تو وہ لندن میں جو بھاگا وہ وہ بن جانتا ہے لیڈر سچ بولتا ہے سنیں 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 اقبال کا شاہین بننا ہے جس نے جس کا بڑا نام ہوگا جو اپنی فیملی کا بھی نام اٹھا دے گا جو دنیا یاد کرے گی اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا سادق اور امین سچ بولنے والا اور قرآن میں ہے کہ اگر اپنے مابہ ان کے ان کے خلاف اپنے خلاف بھی اگر آپ کو انصاف کرنا پڑے آپ انصاف کریں اتنا زیادہ زور اللہ نے انصاف پہ دیا ہوا ہے وہ لیڈرشپ کی جب ایک لیڈر انصاف کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور لیڈر عزت کے بغیر لیڈر نہیں بنتا تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھتی ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے جی وہ میرے میرا دوست کہہ رہا ہے تو چلے میں جھوٹ کا ساتھ دے دوں میں سفارشی کسی کے لے لوں جب آپ کسی کا مثلا آپ ٹیم سیلیکشن میں سفارشی لے کے آتے ہیں تو آپ کسی کا حق مارتے ہیں جب آپ حق مارتے ہیں اوپر والے کی برکت نہیں آتی کیونکہ سارا کامیابی تو اوپر والا دیتا ہے تو اللہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کا کوئی حق مارا ہے بدیت ہے انسان اس کو کامیابی نہیں ملتی تو میں نے صرف آج آپ کو یہ کہنا تھا نوجوانوں کہ لیڈر دو چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے سادے کربین سچا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قریش آیا کہتا ہے جی میں ساتھ سال کا ہو گیا ہوں میرے لیے مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور میں اپنی آتے نہ چھوڑوں میں اب ساتھ سال کا اپنی آتے نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کہا اگر ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے ہے تو سچ بولو سچ میں بڑی طاقت ہے کیونکہ اللہ الحق ہے اللہ سچ ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو وہ طاقت ملتی ہے وہ کہتے ہیں ایک انگریزی میں کہ کہ ایک سچا انسان ایک فوج ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت آ جاتی ہے اور دوسرا یہ جو انصاف کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ وہ ابن خالدون کا ایک اس نے کہا کہ میرا تجزیہ ہے بہت بڑا عالم تھا کہتا میں نے جو سارا قرآن پڑھی ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ انصاف کرو میری زمین پہ انصاف کرو یہ دو چیزیں یاد رکھیں نوجوانوں ان دو چیزوں پہ کھڑے رہو آپ کی معاشرے میں حزت بڑھنی شروع ہو جائے گی گاؤں کے اندر ایک لوگوں پتہ جلے جی وہ آدمی ہے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ عدد پہنچ جاتے ہیں ان کے مسئلے حق کرنے کے لیے وہ سچا آدمی اور صادق اور امین ہیں سارے گاؤں اس کی عزت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارے مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں اب یہ نبوت نہیں ملی تھی لیکن یہ خطاب تھا کہ وہ سچا اور اماندار اور اماندار آدمی ہیں اس لیے یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں اوپر جانا ہے اچھا یہ سچ بولا آسان نہیں ہے مشکل ہوتا ہے طاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے اوپر یہ جو گھر کے اوپر ہمنے ہو جاتے ہیں ڈیئر گیس چیلنگ ہو جاتی ہے لیکن یہ کوئی فکر نہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا تھا لیکن پھر ان کی جو آج عظمت ہے اسی ہے ہم آج جان دینے کے لیے اس لیے تیار ہے کہ ان کے کریکٹر کی وجہ سے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے رہے ہیں اور آخر میں ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ روزہ کھڑیں گے